نماز میں بھی آپ پڑھتے ہیں دعا معصورہ پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں مغفرت ہی کی طبیق مانتے ہیں اللہم مغفر لی بلے والدج دعا کرتے ہیں ایک آدمی مر جائے تو نماز جنازہ کی دعا جو پڑھتے ہیں اس میں کیا مانتے ہیں اللہم مغفر اے اللہ لحجنا ومجتنا ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما آپ اندازہ لگائیے کبھی اس مغفرت کے بارے میں غور کرنے کا خیال آیا کہ ہر جگہ تو مغفرت یہاں تک فرمایا گیا دو مومن آپس میں ملیں تو یہ دعا کریں اللہ تمہاری بھی بخشش فرمائے اور میری بھی بخشش فرمائے قدل قدل پر بخشش کے حوالے سے کیوں اب جو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھ کیوں میرے پیارے آقا صفالل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک واقعہ آپ کے سامنے ارز کروں گا اس سے آپ اچھی طریقے سے مغفرت کی طرف بڑھنے اور مغفرت کی دعا کے حوالے سے سمجھ جائیں گے بس اوقات بہت سارے مسلمان ایامِ بیس کے روزے رکھتے ہیں ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں ہر سال عمرہ کرتے ہیں خیرات و صدقات و زکاة دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں اشراق پڑھتے ہیں چاش پڑھتے ہیں افوابین پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اندر سے ایک فیلنگ ہوتی ہے ایک خیال ہوتا ہے کہ اتنی ساری ہم عبادت کر رہے ہیں ہمیں تو جنت اللہ تا فرما دے گا یہ ایک فیلنگ اندر سے ہوتی ہے اور اسی فیلنگ کے اندر اسی سوچ کے اندر ہم کبھی گنے گار فساق اور فجار کو گھٹیا سمجھتے ہیں اور اپنے سے کم تر تصور کر بیٹھتے ہیں اب جو واقعہ سنانا چاہتا ہوں اس سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں ایک بزرگ تھے جن کا کام کپڑا بنانا تھا کپڑا بننا جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج پاور لوم کے اندر جو کپڑے بنتے ہیں یہ تو آج بنتے ہیں اس سے پہلے کپڑے ہاں سے ہی بنائے جاتے تھے جیسے آج بھی ہمارے کجرات کٹھیا وار کے اندر بہت ساری خواتین ہیں جو سوئی دھاگے سے بہت سارے کچھ بناتی کروشیا کیا کیا پتہ نہیں اس طریقے سے بناتے تو پہلے کے زمانے میں اسی طریقے سے تو ایک کپڑا تیار کیا بزرگ نے اللہ کے ولی تھے بڑا سبرتس کپڑا من بنایا انہوں نے میں ایسا کپڑا بناوں کہ اس کپڑے کو لے کر شہر کا جو سب سے بڑا بیپاری ہے اس کو جا کر کہ یہ کپڑا میں بیچوں تاکہ اس سے اچھی قیمت حاصل کرلوں بنایا انہوں نے کپڑا بہت اچھی طریقے سے ایک کلر کا خیال کیا دھاگے کا خیال کیا سب کچھ خیال کیا انہوں نے اور بہت اچھی طریقے سے بنایا اور جب کپڑا تیار ہو گیا ہر اعتبار سے تو پھر نکل پڑے اس بیپاری کے پاس پہنچے اور بیپاری کو کپڑا آپ نے دکھایا ان کے نزدیک وہ اللہ کے ولی کے نزدیک یہ تھا کہ میں نے کپڑا بہت اچھا بنایا ہے بہت اچھا بنایا ہے مجھے اس کی اچھی قیمت ملنی چاہیے اس نیت سے انہوں نے کپڑا اس کو بیپاری کو دکھایا ہے بیپاری بھی بڑا تھا تجربہ کار تھا اس نے کپڑے کو دیکھا ہاتھ میں اور مسکرانے لگا اور وہ بزرگ سے کہتا ہے بابا آپ بنا کے تو لے کر کے آئے ہیں لیکن یہ دھاگہ ادھر ہونا چاہیے یہ کلر ادھر ہونا چاہیے اب لگا وہ بیپاری عیب پر عیب نکالنا جب اس کپڑے میں بہت سارے عیب انہوں نے نکالے اس بیپاری نے نکالے تو وہ اللہ کے ولی کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے ہماری سوچ جدہ ہوتی ہے ولی کی سوچ جدہ ہوتی ہے ہم اگر لے کر کے جاتے اور کوئی بیپاری کپڑا اس طریقے سے عیب نکالتا تو ہاتھ جوڑنا شروع کر دیتے بڑی مشکل سے ہم نے تیار کیا حساب لے لو آدھی قیمت میں لے لو لیکن لے لو یہ ہماری پوزیشن ہوتی ہے لیکن اللہ کے ولی رو رہے ہیں تو بیپاری نے یہی سوچا کہ شاید یہی سمجھیں گے کہ میں ریجیکٹ کر رہا ہوں نہیں خرید دوں گا تو بولے بابا روتے کیوں ہوں آپ میں آپ کا کپڑا خرید دوں گا اچھے تامی خرید دوں گا لیکن جو اس میں عیب ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ گھبرا ہوں نہیں آپ کا کپڑا ریجیکٹ نہیں کروں گا خرید دوں گا میں آپ اللہ والے آدمی ہو تو وہ اللہ والے کیا فرماتے ہیں غور سے سنیے گا ارشاد فرماتے ہیں پاگل میں اس لیے نہیں رو رہا کہ یہ میرا کپڑا تو خریدے گا یا نہیں خریدے گا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے نزدیک یہ کپڑا بہت اچھی طریقے سے میں نے بنایا تھا لیکن جب جانچنے والا تیرے جیسا ہو تو اتنے عیب نکالتا ہے تو میں نے بھی بہت ساری نمازیں روزے حج تلاوت میں نے کیے چانچنے والا جب پربردگار جیسا ہو اگر وہ عیب نکالے گا تو میری عبادتوں کا کیا ہو میری عبادتوں کا تو ہم کبھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے سجدے ہماری نماز ہمارے روزے ہمارے حج اور اسی لیے قرآن میں نماز ادا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے جسم پر لباس حلال کا ہے یا حرام کا ہے ہم آتے ہیں گھس جاتے ہیں مزید میں ہم لوگ جیسے سب ہم سب کا یہی آگئے ہیں لیکن حضرت حسن بصری تو مزید چالیس قدم پہ دور ہوتی تو چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے لوگ پوچھتے حضرت کیا ہوا فرماتے تمہیں معلوم ہے کس کے دربار میں جا رہا یہ تصور تھا تو اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ والوں کو ہمیشہ اس چیز کی فکر رہی کہ بس اللہ بخش دے موسیقی